اسلام علیکم ہاوریو ویورز آر فور رومی کے چینل میں آپ سب کا خوش آمتی ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کی اچھی بات اس میں ہم آپ کے لئے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتے ہیں اور ہم آپ کو آج کی کہانی کی طرف لے کر چلتے ہیں کافی ٹائم پہلے کی بات ہے کچھ لوگوں کا کافلہ سفر کر رہا تھا دورانے سفر ان کا گزر ایک سرنگ سے ہوا اور سرنگ میں بہت زیادہ اندھیرہ تھا جب وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور تھوڑا سا آگے چلے انہوں نے کچھ محسوس کیا کہ پاؤں میں کچھ ان کے چوب رہا ہے انہوں نے کنکریاں سمجھ کر اس چیز کو اٹھا لیا کچھ لوگوں نے زیادہ اٹھایا کچھ لوگوں نے کم اور کچھ لوگوں نے بالکل بھی نہیں اٹھایا وہ اس کو بچ کے چلنے لگے ان لوگوں کے اٹھاتے وقت انٹینشن اور نیت یہ تھی کہ اگر ہم ان کنکریاں کو اٹھا لیتے ہیں جو لوگ ہمارے بعد اس راستے سے گزریں گے تو ان کو تکلیف نہیں دیں جب وہ سرنگ سے باہر نکلے سب کے سب دیکھ کے حیران رہے گئے جو کچھ انہوں نے کنکریاں سمجھ کر اٹھایا تھا بلکہ وہ کنکریاں نہیں نیاب پتھر اور ہیرے موتی تھے جن لوگوں نے زیادہ اٹھائے تھے وہ لوگ مالا مال ہو گئے جنہوں نے کم اٹھائے تھے سوچنے لگئے کاش ہم وہ زیادہ اٹھا لیتے اور جنہوں نے بلکل نہیں اٹھائے تھے وہ سر پکڑ کر پیٹ گئے کاش ہم اٹھائی لیتے تو ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے اس کی مثال بلکل اس جیسی ہے یہ دنیا ایک ہمارے لیے اندھیری سرنگ ہے اور نیکیاں ہمارے لیے کنکر جیسی ہیں بظاہر تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ چوبیں گے ہمارے پاؤں میں لیکن یقین جانیے روز آخرت میں یہ کنکریاں ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گی کیونکہ یہ نیکیوں جیسی ہیں جن کو ہم نہیں کر پاتے روز محشر میں ہم سوچیں گے روز آخرت میں ہم سوچیں گے کہ اگر ہم نیکیاں کر لیتے اگرچہ تھوڑی تکلیف اس وقت ہمیں بلتی اگر وہ تکلیف ہم اٹھا لیتے پھر آج ہم سرخ رو ہوتے جیسے فجر کی نماز میں اگر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں تھوڑی اور نیند آ رہی ہے تھوڑا زورز ہو جائیں مغرب میں عیشہ میں تھوڑا دوستوں میں بیٹھ جائیں کپے لگا لیں تھوڑے ٹی وی اور دیکھ لیں نماز میں آل کسی کرتے ہیں قرآن پاک نہیں پڑھتے ان چیزوں سے تھوڑی ہمیں بچنا چاہیے تو آج کی ہماری کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں پہلا سبق ہمیشہ دوسروں کے راستے کو ہموار بنائیں ان کے راستے یا کنکر اٹھا لیں وہ کنکر ہمارے لیے مفید و فائدہ من ثابت ہوگا سیکنڈ چیز کبھی بھی نیکی کرتے ہوئے مت ہشکچائیں نیکی چھوٹی ہو کنکر جیسی یا بڑی ہو اللہ پاک اس کو آپ کو سیلہ دینے والا ہے نیکی کرتے ہوئے کبھی شرم محسوس نہیں کرے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اول رکھیں اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں امید ہے آپ کو بہت کہانی اچھی لگی ہوگی محمد سلمان خان بورسوانا علیکم تھانکس فور وچن